پتہ چل گیا آخر کون ہے رپودمن سنگھ کا ہتھیارہ نجر کی ہتھیا کے پیچھے ڈسٹین ٹروڈو کا بیان اور اب جسٹین ٹروڈو کیا لیں گے ایکشن اور جسٹین ٹروڈو کی کیا واقعی ستی ایکشن لینے لائق رہ گئی ہے بھارت سے پنگا لینے کے بعد جسٹین ٹروڈو کی حالت کتنی خراب ہے ان سبھی وشیوں پر بات کریں گے اس پورے ویڈیو میں جسٹین ٹروڈو کی بیانوں کو لے کر بھارت نے جو کڑا اعتراض جتا ہے اور ایکشن لیے تھے اس کی پوری دنیا میں چرچہ ہوئی اور اس بات سے ہر کوئی واقف ہے کہ آج کے وقت میں اگر دنیا میں آپ کو اپنی پہچان بنائے رکھنا ہے اگر آپ کو آگے بڑھنا ہے تو بھارت کے ساتھ رشتے خراب نہیں کرنے رشتے خراب کر کے پاکستان پچھتا رہا ہے اس کی استحتی کیا ہے وہ ابھی صرف سمجھنے میں لگا ہوا ہے چائنہ کی حالت بہت خراب ہے بھلے ہی وہ بہت بڑا دیش ہے بہت بڑی اس کی ایکانومی ہے بہت ساری اس کی پاپولیشن ہے بہت سارے اس کے پاس ادیوگ ہوں لیکن بھارت کا بازار نہ ملنے کی وجہ سے چائنہ کو بہت بڑا نقصان بھی ہو رہا ہے حالانکہ کچھ مورچوں پر یہ ابھی بیپار چل رہا ہے لیکن کینیڈا جیسے دیش کو بھارت کے ساتھ نہیں بگاڑنی چاہیے جہاں بڑی سنکھیا میں بھارتی مول کے لوگ رہتے ہیں اور جہاں پر کئی بار ایسی پرستیاں ہو جاتی ہیں کہ بھارتی مول کے لوگ زیادہ نظر آتے ہیں کینیڈیای لوگ کم نظر آتے ہیں بہرحال یہ ساری باتیں بات کی لیکن پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ رپودون کی ہتیا کے معاملے میں جس طرح سے جسٹن ٹروڈو نے آواز اٹھائی جو بیان انہوں نے بھارت کے خلاف دیئے اس بیان پر کڑی چتاونی بھارت کی طرف سے بھی دی گئی اور بھارت نے اس پر ایکشن لیتے ہوئے اپنے سبھی راجنائکوں کو واپس بھارت بلالیا تھا جب یہ ایکشن لیا گیا تو جسٹن ٹروڈو کی ہی سرکار میں سینیٹرز اور انیہ نیتاؤں نے اس کا ویرود شروع کیا جسٹن ٹروڈو کے بیان پر ویرودہ بھاسی بیان بھی سامنے آئے اور ان بیانوں سے جسٹن ٹروڈو گھرتے نظر آئے ہیں جو یہاں آپ کو بتا دیں کہ وہ جو دو ہتیارے ہیں وہ دراصل کینیڈا کے ہی رہنے والے ہیں جنہوں نے رپودمن سنگھ کی ہتیہ کی تھی ٹینر فاکس اور جوس لوپیز نام کے یہ دو آروپی ہیں جنہوں نے عدالت میں سنوائی کے دوران اپنا اپراد بھی سویکار کر لیا ہے دونوں آروپیوں کا اقبال جرم عدالت میں ریکارڈ ہو چکا ہے کیونکہ ٹروڈو سرکار کا دعویٰ یہ بھی تھا کہ اس کے پیچھے بھارت کے ایجنٹس ہیں تو وہ پوری طرح سے خارج کر دیا گیا پوری طرح سے جھوٹا ثابت ہو گیا یہ جسٹن ٹروڈو کی عادت بھلا کیسی ہے اور جسٹن ٹروڈو کی بھارت سے خار کھانے کی آخر سمسیا کیا ہے اس کے لئے آپ کو ایک پیڑھی اور پہلے لیے چلیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ بھارت نے کیا سٹینڈ لیا تھا دراصل کینڈا کے جسٹن ٹروڈو جو کی پردھان ونتری ہیں وہاں کے اب وہ زیادہ دن اس کرسی پر رہیں گے ایسے آسار نظر نہیں آ رہے ہیں کیونکہ انہی کی سرکار کے انہی کی پارٹی کے نیتا ان کے اس بیان کی مضمت کر رہے ہیں اور انہیں کچھ لوگ اندر کھانے یہ سمجھا بھی رہے ہیں کہ ارے بھارت سپنگا مطلو نرندر موڈی یہاں کے پردھان ونتری ہیں جو اس وقت برکس سم ملن میں ہیں اور دنیا کے شکتشالی دیشوں اور نیتاؤں کے ساتھ ان کی باتچیت بہت اچھے سطر پر ہوتی ہے اور پردھان ونتری نرندر موڈی کی خاصیت یہ بھی ہے کہ جو آنکھ دکھائے اس کے آنکھ دکھانے کا جواب کچھ اس انداز میں وہ دیتے ہیں کہ وہ دوبارہ آنکھ دکھانے لائک ہی نہیں رہتا ہے اور یہ جو بھارت کا رویہ ہے کبھی بھی بھارت کسی بھی معاملے میں پہل نہیں کرتا ہے لیکن اگر کوئی پہل کر دے تو اس کا جواب اس طریقے سے دیا جاتا ہے کہ پھر کوئی دوبارہ پہل کرنے لائک ہی نہ رہے اس کو پاکستان بہت اچھے سے جانتا ہے چائنا بھی سمجھ چکا ہے اور دنیا بھر کے کئی دیش اس بارے میں بہت اچھے سے جانتے ہیں کینیڈا کے پی ایم جسٹن ٹروڈو نے خالستانی آتنکی نجر کے ہتیاں کو لے کر بھی بھارت کے لوگوں پر عاروپ لگایا تھا کہ بھارت کے ہی ایجنٹس اس میں شامل ہیں جبکہ خالستانی سمرتک ہردیپ نجر کی ہتیاں کے بعد سے جو خالستانی سمرتک وہاں پر ہیں وہ اس لیے جسٹن ٹروڈو کی طرف ہو گئے کیونکہ جسٹن ٹروڈو نے اپنا وہ روب دکھایا جو ان کے پتا نے کبھی دکھایا تھا اس پر بھی بات کریں گے دراصل یہ جو ٹروڈو کا جھوٹ ہے یہ اس وقت بے نقاب ہو گیا جب عدالت میں اس پورے معاملے کا خلاصہ ہو گیا اور نجر کی ہتیاں کے معاملے میں بھی یہ بات ثابت ہو گئی کہ بھارت اس کے پیچھے بلکل بھی نہیں ہے ٹھیک ہے بھارت خالستان کے سوچ کا ورود کرتا ہے اس سوچ کو سپورٹ نہیں کرتا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ بھارت خالستانیوں کی ہتیاں کروائے گا یہ بات بہت صاف ہو چکی ہے دراصل اس ریپودمن کی ہتیاں کے معاملے میں جو دو آروپی سامنے آئے اس بات سے بلکل سپشٹ ہو گیا کہ بھارت کا اس سے کوئی لینہ دینا نہیں ہے دراصل یہ بے بنیاد ترک جو لگائے گئے تھے اس بے بنیاد ترک کی مخالفت کرتے ہوئے بھارت نے اپنے راجنئیکوں کو نہ صرف واپس بلایا بلکہ ان کے جو انیہ دھکاری تھے وہ بھی اب واپس بلا لیے گئے ہیں اب ریپودمن سنگھ کی ہتیاں کو لے کر جو بھی خلاصہ ہوا ہے اسے یہ تو صاف ہو گیا کہ کینیڈا پر جو بہت سوار ہے بھارت ویروڈی ہونے کا بھارت کے اوپر بینہ سرپیر کے جو آروپ لگائے گئے تھے وہ پوری طرح سے فرضی اور بے بنیاد ہیں اور پولیس آدھکاریوں نے اس پورے ماملے میں اس کا سپش طور پر آدھکاری بیان دے کر اس کی پشٹی کر دی ہے کیونکہ جو پولیس آدھکاری کینیڈا پولیس کے اس ماملے کی جانچ کر رہے تھے اس اقبالیہ بیان کے بعد انہوں نے یہ بات میڈیا کو بھی بریف کی کہ بھارت کا اس میں کوئی ایجینٹ کوئی ویکتی کوئی ناغری نہیں شامل ہے اور اس بیان کے بعد سے جسٹن ٹرودو اب کیا کریں گے یہ دیکھنے کا وش ہے اور ہو سکتا ہے کہ جسٹن ٹرودو بہت جلد پردھان منتری پت سے استیفہ بھی دے دیں چونکہ ان کی گھیرہ بندی اب انہی کی سرکار میں شروع ہو گئی ہے بھارت سے رشتے بنا کر رکھنا کینیڈا کے لئے بہت ضروری ہے اور آپ کو تو پتہ ہی ہوگا کی بہت سارے بھارتی ہیں جو کینیڈا جانا چاہتے ہیں ودیش میں جا کر پیسے کمانے کا جن کے اندر ایک اتصاہ رہتا ہے اور خاص کر کے پنجاب ہریانہ اور اس کشیطر کے جو لوگ ہیں وہ بہت لالائت رہتے ہیں اتصاہیت رہتے ہیں کینیڈا جانے کے لئے لیکن کینیڈا جانا وہاں پر رہنا اور وہاں پر کام کرنا یہ سارے جو کینیڈا کو لاب پہنچانے والے کام ہیں اب ہو سکتا ہے کہ یہ بند ہو جائے حالانکہ کینیڈا میں یہ زیادہ دن چلنے والا نہیں ہے چونکہ وہاں کی سرکار کے کئی پرانے اور بڑے نتا جو ہے وہ بھارت کے قدم کا سپورٹ کرتے ہیں بھارت کی ریتی نیتیوں کا سپورٹ کرتے ہیں چونکہ اپنی کرسی بچانے کے لالچ میں جسٹین ٹرودو کے پتہ نے بھی کچھ ایسا کیا تھا وہ کہانی میں آپ کو بتاتا ہوں دراصل جسٹین ٹرودو خالستان ان کا کتنا سمرتھن کرتے ہیں اس بارے میں تو کسی سے کچھ چھپا نہیں ہے ان کے پتہ بھی کچھ اسی طرح کے تھے اور وہ اسی نقش قدم پر ٹرودو بھی چل رہے ہیں حالانکہ وہ اپنے پتہ سے دو قدم آگے بڑھ گئے ہیں یہ بھی کہنا کوئی زیادہ غلط بات نہیں ہوگی دراصل سال انیس سو پچاسی کی وہ کہانی ہے جب کنشک ویمان دھماکے میں آروپی خالستانی آتنگ کی تلویندر سنگھ پرمار کینیڈا میں جا کر چھپ گیا تھا اور اس ویمان حادثے میں دو سو انتالیس لوگوں کی جان چلی گئی تھی اور دو سو انتالیس لوگوں کی جان جانے کا ذمہ دار تلویندر جو کینیڈا میں چھپا ہوا تھا اس ویمان حادثے کا وہ اصلی ذمہ دار تھا بھارت سرکار نے کینیڈا سے آتنگ کی تلویندر سنگھ پرمار کو سوپے جانے کی مانگ بھی کی تھی اور تتکالی نے پردھان منتری جو کینیڈا کے اس وقت تھے جسٹن ٹرودو کے پتا پی ایر اے ایلیت ٹرودو نے آتنگ کی تلویندر کو بھارت کو سوپنے سے انکار کر دیا تھا اور اسے کینیڈا میں شرن دی تھی حالانکہ یہ وشہ یہ پوری کہانی کسی اور پوڈکاسٹ میں آپ کو وستار پوروک بتائیں گے لیکن ابھی کی استطیف الحال یہ بن رہی ہے کہ جسٹن ٹرودو اب اپنی ہی سرکار میں اپنی ہی دیش میں گھرتے نظر آ رہی ہیں اور بھارت کا جو مضبوط پکش ہے وہ اس لیے مضبوط ہے کیونکہ بھارت نہ تو کبھی کسی پروار کرنے کی پہل کرتا ہے اور اگر کوئی پہل کرتا ہے تو بھارت اسے چھوڑتا بھی نہیں ہے رندر موڈی کی مضبوط کوٹ نیتک اور ودیش نیتی کے چلتے یہ اور پربل اور پرمک طریقے سے سامنے آیا ہے اس بارے میں آپ کا کچھ کہنا ہے یا آپ اس بارے میں کچھ کمنٹ رکھنا چاہتے ہیں کچھ بات کہنا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں آپ کا ویلکم رہے گا اور اس وشے پر اس میں اور کوئی وستار پوروک جانکار یہ دیا آپ چاہتے ہیں کوئی نیا ویڈیو اگر آپ چاہتے ہیں کسی وشے پر تو آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں آ کر بتا سکتے ہیں